بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کا بلوک شروع کرتے ہوئے آپ سب کو اپنے آج کے بلوک میں خوش آمدید جاتا ہوں تو امیر کرتے ہیں کہ آج سب خیریت سے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر اور آج سب کی دعاوں کے ساتھ میں بھی دوست ہوں تو جیسا کہ آپ پیچھے میرے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دینگر لگا ہوا ہے اور گھر بنانے کا کام چل رہا ہے تو آئیے آج آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ گھر کیسے بکتے ہیں گھر جو کہ چینی سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آنا چاہیے جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ جنیے کا رس نکالا جا رہا ہے یہ جو گننے ہیں یہ اس میں ایسے ڈالے جاتے ہیں بھیلنے میں اور بھیلنے کے بعد جب سے چلتا ہے تو اس طرح سے ہو نکالی ہے یہ آگے یہ دکھایا ہو وہاں سے ہوتی ہوئی چکا جاتے ہیں آج گل یہ پیٹر چلتا ہے پہلے زمانے میں پیٹر نہیں ہوتا تھا تو وہ بھیلوں کے ساتھ ایسے گھنٹ لاتے تھے یہ والا کچھرہ یہ بھی زائی نہیں کیا جاتا یہ ایسے یہاں پر دوپ میں سکا لیا جاتا ہے جیسے یہ سکایا گیا ہے اور سکانے کے بعد اسے بالم کی جگہ استعمال کریں موسیقی 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 نکاننے کے بعد گنیے کا راست نکاننے کے بعد یہ بھائی گنیے کا راست اٹھا کر ادھر لائے گے اس ڈرام میں جو بٹی کے ساتھ ہے اس میں ڈالے گے تاکہ یہ تھوڑا بہت گرم ہو جائے جب یہ گرم ہوگا جو گنیے کا راست ہے اسے فلٹر کر لیا جائے گا فلٹر کرنے کے بعد پھر اس کو اگلے قرائے میں ڈالے گے پہلے یہ اس قرائے میں گنیے کا راست جسے رو کہتے ہیں اس میں ڈالے گے اس کے بعد اس قرائے میں اس کو ڈال کر مزید گرم کیا جائے گا یہاں پر بھی آگ ہوتی ہے لیکن اتنی زارہ نہیں ہوتی تھوڑی بہت ہوتی ہے یہ تھوڑا بہت گرم ہوتا ہے جس کی ویا سے اس کی محل جو ہوتی ہے محل وہ اوپر آ جاتی ہے اور اوپر سے وہ پلٹر کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس قرائے میں اس کو ڈالا جاتا ہے قرائے میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے گن کر کر پایا جاتا ہے اور جیسے یہ پکتا جاتا ہے ویسے ہی یہ گاڑا ہوتا جاتا ہے ابھی جو گنڈے کا راست ادھر سے بھائی نے نکال کر لیا تھا وہ اس ڈرام میں اس نے ڈال دیا ہے تاکہ یہ گرم ہو جائے یہ ہے بھٹی اور اس قرائے میں پہلے سب سے پہلے رو اس میں ڈالی گئی تو یہ ادھر یہ گنڈے کے راست کو فلٹر کیا جا رہا ہے کنجابی میں اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کی میل اٹھا لے تو بھائی اس کی میل اٹھا رہے ہیں اس کے بعد ایسے اس قرائے میں رو گر ڈالا جاتا ہے تو گنڈے کے راست کو دو جگہ پکانے کے بعد پھر اسے باہر نکال لیا جائے گا ابھی وہ پک رہی ہے تو تھوڑی دیر میں جب یہ پات جو کہ تیار ہو جائے گی پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جب گنڈے کا راست اچھی طرح سے پک جائے گا اس کے بعد اس کو بولے کے یہ چانڈ بن گی ہے اور چانڈ بچے جو کہ بہت ہی شونگ سے کھاتے بھی ہے اور چانڈ کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اب اس کا گھڑ بننا ہے یا شکر درجہ در کے لیے آگ ہم ادھر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ گنڈے سے گھڑ بنانے کے لیے کیا کیا کام کرنے پچھتے ہیں اس میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے تو بھائی اس میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے ملتا ہے ملتا تھوڑا ملتا تھوڑا ملتا تھوڑا ملتا تھوڑا اسے سروڑا اسے سروڑا ہیشوڑا اسے سروڑا اسے سروڑا جلنے سے بچانے کے لیے اس میں سرسو کا آئل استعمال ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ ہی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ابھی کتنی بیت دین میں تیار ہو جائے گی دس منٹ میں تو ابھی بھائی بول رہا ہے کہ دس منٹ کا یہ تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا رنگ ہے جب گھڑ بنے گا تو ابھی پتہ چلے گا جائے کتنا اس کا رنگ کیا نکلتا ہے ویسے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور پیارا کلر ہے تو جی اجر بابا جی پیاب لگا رہے ہیں ابھی یہ بھائی اس میں رنگ کاٹ ڈامنے لگی ہے موسیقی 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 جسے ہی اکپات باہر آئے گی اس کے بعد جو پیچھے رو تھے گنوں کے آراسہ ہوگا وہ اس میں ڈال دیا جائے گا اب بچوں کو چاند لگا کر دی جائے گی ادھر ایک ساڑ سے آئے سب میں اپنے لئے چاند لگوانے لگا ہوں چاند لگوانے کے بعد اسے ایسے گھمانا ہے باہر باہر گھمائی جانا ہے گھماتے رہنا ہے اگر آپ اسے نہیں گھمائے گے تو یہ نیچے گھٹ جائے گی کیونکہ نرم زہرہ ہوتی ہے اس لئے ابھی میں گھر سے آواز آئی تھی تو میں گھر جا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھائے گے کہ گھر کی پیسیا کیسے لگاتے ہیں کل میں گھر چلا گیا تھا مجھے کچھ کام تھا اور گھر کیسے بنتی ہے اور گھر کیسے جی جاتی ہے اس کی ویڈیو نہیں آنا ہے ابھی میں اس لئے آ جایا ہوں آپ کے لئے کوٹی دینے کے بارے سے تھنڈا ہونے کے لئے چھوٹیا گیا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کی پیسیا لگائی جائے گی ابھی وہ تھنڈا ہو رہا ہے اور جب تھنڈا ہوگا تو اس کی پیسیا بنائی جائے گی یہ گھر چھوٹیا ہونے کے بعد اب اس کی پیسیا لگائی جا رہی ہے موسیقی 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 موسیقی